اسلام علیکم انویسٹورز میں ہوں شہراز انساری اور آپ کو دیکھیں میرے یوٹیوب چینل اگر آپ کو نویرے ہیں تو سبسکرائب اور ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بزنس، بینکنگ، سٹوک ایکسچینج، میوچل فنڈز اور ایکون میں سے جڑی تیگر انفرمیشن لیکن یاد رہے دھم جسٹ آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں کسی بھی قسم کی سرمایہ کاریاں ڈیسیجن لینے کے لیے ترغیب نہیں دیتے کسی بھی قسم کی سرمایہ کاریاں ڈیسیجن لینے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ مارکٹ کے اتار چڑھاؤں کو سمجھیں اور اپنی مالی پوزیشن کو بھی آج ہم یو بیل سٹوک ایڈوانٹیج فنڈ کا ڈیٹیلڈ اوورویو کریں گے یہ فنڈ پاکستان سٹوک ایکسچینج میں لسٹیڈ اوپن اینڈ ایکویٹی فنڈ ہے جو پرائیمرلی سٹوک میں انویسٹ کرتا ہے اس کا پرائیمری گول ہے میکسیمم ریٹرنز اور بینچ مارک کو آؤٹ پرفارم کرنا آج کی ویڈیو میں ہم یو بیل سٹوک ایڈوانٹیج فنڈ کی کمپلیٹ ڈیٹیلز پرفارمنس اور ایسسٹ الوکیشن پر بات کریں گے یو بیل سٹوک ایڈوانٹیج فنڈ ایک ہائے رسک اوپن اینڈ ایکویٹی فنڈ ہے جو پرائیمرلی پی ایس ایکس کی لسٹیڈ ایکویٹیز میں انویسٹ کرتا ہے یہ فنڈ چار اگر دوہزار چھے کو لاؤنچ کیا گیا تھا اور اس کا بینچ مارک کے ایسی ہنڈرڈ انڈیکس ہے فنڈ کی لسٹنگ پاکستانی سٹوک ایکسچینج پر موجود ہے اور اس کی ریٹنگ اے ایم ون ہے جو کہ فائنانشل سیکٹر میں ایک اچھی ریٹنگ سمجھی جاتی ہے فنڈ میں منیمم انویسٹمنٹ کی لیمٹ پانچ سو روپے ہے منیجمنٹ فی اپ ٹو تھری پرسنٹ ہے اور اگر ہم دیکھیں کہ اس فنڈ کی جو نیو پرائس تھی وہ جولائی دوہزار چوبیس کی انڈنگ تک ایک سو چھبیس روپے کے لگ بگ تھی اگر ہم فنڈ کی ٹوپ ہولڈنگ کی بات کریں تو فنڈ کی ٹوپ ہولڈنگ کی لسٹ میں کچھ میجر کمپنیز شامل ہیں جو پاکستان کی ایکانومی کے لیے بیک بون سمجھی جاتی ہیں او جی دی سی ایل کے اندر اس فنڈ نے انویسٹ کیا ہے سیون پوائنٹ ٹوال پرسنٹ لگی سیمنٹ میں انویسٹ ہے 6.53 بینکل فلا ہے 5.83 آپ کو سکرین پر بھی ڈیٹیل نظر آ رہی ہوگی فوجی سیمنٹ ہے 5.32 پی بیل ہے 5.62 کہار سیمنٹ ہے 5% ایم سی بھی ہے 4.39 سرویس شوز ہے 4.21 ہب کو پاور ہے 3.34 اور ماری پیٹرولے میں ہے 3.18% اگر یہ سب ہی سٹوک دیکھیں ہم تو یہ بہت اچھے سٹوک ہیں جن کے اندر اس فنڈ نے انویسٹ کی ہوئی ہے ایسسٹ الوگیشن کی بات کریں تو فنڈ پرائیمرلی ایکویٹیز میں انویسٹ کرتا ہے یہاں پر ہم کچھ ریسنٹ ڈیٹا دیکھتے ہیں جون دوہزار چوبیس میں اس فنڈ نے کیش میں رکھا ہوا تھا 5.72 پرسنٹ ایکویٹیز میں انویسٹمنٹ تھی 94.3 پرسنٹ ادر انویسٹمنٹ تھی 0.25 پرسنٹ اور اگر ہم جولائی دوہزار چوبیس کی بات کریں تو کیش میں 5.64 پرسنٹ ایکویٹیز میں 93.97 پرسنٹ ادرز میں تھا 0.39 پرسنٹ یہ ڈیٹا دکھاتا ہے کہ فنڈ کا میجر پورشن ایکویٹیز میں انویسٹیڈ ہے جو اس فنڈ کی گروتھ اور رسک کو ڈیفائن کرتا ہے پرفارمنس کی اگر بات کریں تو یوگیل سٹوک ایڈوانٹیج فنڈ نے ہسٹوریکلی اچھا پرفارم کیا ہے جولائی دوہزار چوبیس تک ایئر ٹو اینڈ ریٹن منس 1.41 پرسنٹ رہا جبکہ بینچ مارک ریٹن منس 0.71 پرسنٹ تھا جو کہ ہلکی سی ایک ڈیکلائن شو کرتا ہے اور یہاں انویسٹرز آپ کو ہائی رسک فیکٹر کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح یہ فنڈ فیوچر میں بھی پرفارم کر سکتا ہے فنڈ کا سی اے جی آر 13.49 پرسنٹ رہا ہے جبکہ بینچ مارک 10.73 پرسنٹ ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فنڈ نے اپنے بینچ مارک سے بہتر پرفارم کیا ہے یہاں ہم فنڈ کے کچھ ایمپورٹنٹ پرفارمنس میٹرکس ڈسکس کرتے ہیں جو فنڈ کی سٹریندھ کو ہائیلائٹ کرتے ہیں 3 منت کا اگر ہم ریٹن دیکھیں تو فنڈ نے 9.54 پرسنٹ کا ریٹن دیا ہے جبکہ بینچ مارک اس کا 8.92 پرسنٹ تھا 6 منت کے اندر اس نے ریٹن دیا ہے 22.17 پرسنٹ بینچ مارک تھا 25.67 پرسنٹ یہاں پر بینچ مارک سے تھوڑا کم پروفٹ ملا ہے 1 year کا اگر ہم ریٹن دیکھیں تو 62.34 پرسنٹ تھا بینچ مارک تھا اس کا 62.15 پرسنٹ اگر ہم اس کا 5 year کا ریٹن دیکھیں تو 145.41 پرسنٹ تھا جبکہ بینچ مارک اس کا تھا 143.87 پرسنٹ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ فنڈ کی لونگ ٹرم پرفارمنس سٹرونگ رہی ہے اور یہ لونگ ٹرم انویسٹرز کے لیے ایک اٹریکٹیو اپشن ہے اگر آپ ایکوٹی مارکٹ کی ولیٹیلیٹی ہینڈل کر سکتے ہیں اور لونگ ٹرم کیپٹل گینز کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو بیل سٹوک ایڈوانٹیج فنڈ ایک بہتر انویسٹمنٹ ہے لیکن ہائے رسک پروفائل ہونے کی وجہ سے اپنی انویسٹمنٹ دیسیجنز سے پہلے مارکٹ کے اتار چڑھاؤ کو ضرور سمجھیں اگر میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ لوگوں سے کہا تھا